اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں فرینڈز آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ موڈل ہے جی پچپن اٹھائیس تو یہ بیسے موڈل ہے آن فائف دوہزار سولہ آن فائف سکس جس کو بولتے ہیں تو اس میں فرینڈز پرابلم ہے کہ یہاں پہ یہ کسٹمر کا کہنا ہے کہ نیچے گرنے کی وجہ سے جو ہے یہ بلیک ایل سیڈی کا ایشو آنے لگا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کوشش کروں گا اس کی آواز سنانے کی کیونکہ یہاں پہ چارجنگ لگائیں گے تو چارجنگ کے آواز آپ کو سنائی دے گی یہاں پہ سن سکتے ہیں چارجنگ کے آواز جو ہے آپ کو سنائی دے گی مطلب چارجنگ کر رہا ہے اور آواز بھی آ رہی ہے تو اس کی جو ایل سیڈی ہے یہ ایل سیڈی ورکنگ میں نہیں ہے تو اس پرابلم کام سلوشن نکالیں گے اسی ویڈیوز میں ویڈاوٹ ایل سیڈی ریپلیسمنٹ تو ویڈیوز کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور فرسٹم چینل پہ ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے اور کام اس کام ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیجئے گا فرینڈز تو ہم نے کیا کرنا ہے فرینڈز اس کو جو ہے یہ ویسے یہ نیچے گرنے کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے اس کو تو اب اس کو ہم نے چیک کرنا ہے سب سے پہلے بھی آپ نے جو مین بات آپ نے دیکھنی ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے کہیں سے بھی ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے کہیں سے کریک نہیں ہے اگر ایسا کوئی پرابلم آپ کو نظر آتا ہے تو پھر آپ کو ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بات کلیر ہے کہ یہ ڈیمیج ہو چکا ہے مطلب اس میں کوئی کریش نہیں ہے کوئی یہاں پہ کریک ڈیمیج نہیں ہے تو اس کا پرابلم پھر یہی ہوگا جو میں آپ کو سلوشن دکھانے والا ہوں اگر آپ کا یہ ٹوٹ چکا ہے سیدھی سی بات ہے اگر یہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر یہ کام نہیں کریں تو بہتر ہے چیک کرنا چاہتے ہیں ایسے طریقہ کار تو کر سکتے ہیں نہیں تو پھر صحیح ہے تو پھر بے شک آپ اس کو ایسا ٹرائی کیجئے گا اور اس کو آپ نے ہیٹ کرنے ہے اچھی طرح سے باہر والی سائٹ کو آپ نے اچھی طرح سے ہیٹ کرنے ہے اور اس ہاتھ میں ہاتھ لگاتے رہنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ کتنا ہیٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہاتھ بھی لگاتے رہیں گے اور ہیٹ بھی کرتے رہیں گے تو اچھی طرح سے جیسے اس کو ہیٹ کریں گے یہ کافی زیادہ جب ہیٹنگ میں ہوگا تو اس کو نکالنے میں آسانی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اسی طرح سے ہیٹ کرنا ہے ایک جگہ پہ آپ نے ہیٹ نہیں کرنا مطلب اس کو رن کرتے رہنا ہے گھوماتے رہنا ہے اور اس کے بعد کسی بلیڈ کی مزد سے یا کوئی نوکدار چیز وہ آپ کے پاس تو ویسے اگر آپ ریپیرنگ کام کرتے ہیں پاس یہ ویپیر ہے تو اس کی مدد سے جو ہے اہستہ اہستہ سے اس کی سیڈے کو ہم یہاں سے نکالنے گے یہاں پہ جو سلوشن لگا ہوتا ہے گم لگا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ یہ چپکا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے نکالنا ہے اہستہ اہستہ سے بلکل اہستہ سے مطلب آپ اتنا سا اس پہ زور لگا سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون جتنا برداشت کرے آپ اتنا تو اس آپ کتاب لگا سکتے ہیں سے پھر یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو تو اس کو دوبارہ سے آپ ہیٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے اس کو ہیٹ کرتے رہی ہے اور اس کو اسی طرح سے آپ نے کھولنا ہے لیکن زور نہیں لگانا زبردستی نہیں کرنی ویڈیوز کی سپیڈ میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویس نہ ہو اور طریقہ بلکل سیم یہی کرنا ہے اگر آپ اس پرابلم کا سلوشن چاہتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بات میں آپ کو بتا دو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پینل ہے یہ پہلے سے ٹھیک ہو شاید اس کے اندر کوئی سٹیوٹیپ کا کوئی ایشو ہو اور آپ کھولنے کے دوران اس کو توڑ دیں تو پھر بھی بات وہی آگئی کریک ہو گیا لیکن تھوڑا دیان کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں آئے گا انشاءاللہ تو کوشش کیجئے گا تو اسی طرح سے میں تھوڑا سے ویڈیو کو یہاں پہ سپیٹ اور بھی تیز کرتا ہوں کہ یہ جلدی سے ویسے اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے تقریباً اس کو ہیٹ کرتے ہوئے اس کو کھولتے ہوئے دس سے پندرہ منٹس تک لگ سکتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا دس منٹس کے اندر اندر ویڈیوز کور کروں تو اس لیے پھر آپ کو یہ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا رہا ہوں اور ویسے بتا بھی رہا ہوں تو آپ اسی طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ جلدی سے کھل جائے گا اور یہ کریکنگ کا ایشو بھی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا فرینڈز سو فرینڈز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پینل یہ نکل چکا ہے اور نکلنے کے دوران یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سٹپ نہیں لگی ہوئی تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے شاید ہمیں اس کو نکالنے کے دوران سٹپ اس کی نکل گئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ کسٹمر کا کہنا تھا اس کو گرنے کی وجہ سے یہ لسی ڈی کام کرنا چھوڑ گئی ہے تو اب ہم نے سیمپل طریقے سے اس کو کرنا کیا ہے اس کی لسی ڈی لگائیں گے یہاں پہ گرپ کے ساتھ اور اس کو اچھی طرح سے دبا کے اور اس کے بعد دوبارہ موبائل فون کو آن کر کے چیک کریں گے اگر یہاں پہ لسی ڈی وارکنگ کرتی ہے تو مطلب فالٹ کلیر ہو گیا کہ اس کا جو گرنے کی وجہ سے پرابلم ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے لسی ڈی کا ایشو نہیں تھا وہی گرنے کی وجہ سے اس کو پرابلم آئی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹچ بھی بلکل ورکنگ میں ہے اور ٹچ بلکل صحیح کام کر رہے اور لسی ڈی آپ کے سامنے چل رہی ہے تو اس کو ہم ایک بار ریسٹارٹ کر کے دیکھیں گے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے لسی ڈی کا ڈسپلی میں کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو ہم جلدی سے ریسٹارٹ کر لیتے ہیں ریسٹارٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو چیک کرتے ہیں اگر یہ پرابلم ہمارا سول ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ سے آپ نے ایڈیسٹ کیسے کرنا ہے ایڈیسٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے ویڈیوز کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ اس میں مکمل ٹیٹوریلز بتاؤں گا اور اس میں بہت سارے موڈل آتے ہیں یہ جے فائیو پرائیم بھی آتا ہے جے سائیون پرائیم آتا ہے اور آن فائیو یہ آتا ہے یہ تین چار موڈل ہیں جس کا سیم یہی پروسیس ہوتا ہے اور سیم اسی طرح سے اس کی ایل سیڈی سکرین ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی اس طرح سے ہی لگتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اوکی ہے ٹچ بھی ورکنگ میں ہے تو موبائل فون کو ہم نے پاور آف کر دیا ہے پاور آف کرنے کے بعد ایل سیڈی کی گریپ اتاریں گے اور ایل سیڈی کو ہم الگ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا کلین کریں گے کیسنگ کو تو اچھی طرح سے کلین کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے ایل سیڈی کو تاکہ یہ اچھی طرح سے فکس ہو جائے تو ویڈیوز کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اس کو میں نے اتار دیا ہے اس کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو اس کو ہم صاف کریں گے اچھی طرح سے کیونکہ یہاں پہ جو اس کا سلوشن لگا ہوتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے صاف کریں گے تو دوبارہ سے ہم ایل سیڈی کو اچھی طرح سے ایڈجسٹ کر سکیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر یہ نہیں نکالیں گے اوپر سے ہم دوسرا سلوشن لگا دیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے ایل سیڈی آپ کی اچھی طرح سے یہاں پہ فکس نہیں ہوگی تو مطلب سائیڈ سے لائٹیں وغیرہ نظر آئیں گی تو اس طرح کا پروبلم جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ یہ پروسیس کرتے ہیں اچھی طرح سے اس کو صاف کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ پروبلم نہیں آئے گی فرنس سو فرنس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجی اور کم از کم ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے کہ یار میں کوشش کرتا ہوں ویڈیوز اچھی بناوں آپ کے لئے اور آپ کو اچھی معلومات دیتا ہوں اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دکھاتا ہوں اور سمجھانے کی بھی بہت کوشش کرتا ہوں اور آپ کے لئے یار اتنا کوشش کرتا ہوں تو آپ کم از کم ایک دو سیکنٹ بھی ہمارے لئے لگا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے کیونکہ ایسی ایسی ویڈیوز ہم روز ہی آپ کے لئے بنا کے لئے کے آتے ہیں تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر دیا یہ بالکل زبردست ہو گیا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کا جو سینسر ہے اس کی جو آنکھیں ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا اس کے بعد ہم اس کو ایسیلوشن لگا لیتے ہیں اور سائڈوں پہ لگانا ہے بلکل تھوڑا لگانا ہے زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو یہ نیچے والی سائڈ پہ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اوپر والی سائڈ پہ ان سائڈ پہ تھوڑا سا زیادہ لگا دینے اور یہ سائڈ پہ جو ہے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا بالکل کم لگانا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا کام اوکے ہو گیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ LCD اجیسٹ کرنی ہے LCD کو لگانا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم گریپ لگائیں گے LCD کا اور LCD کے گریپ لگانے کے بعد اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیں گے سیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے فوراں آن کر کے دیکھنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور ایشو ہو یا LCD صحیح نہ لگی ہو یا کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے تو آپ اگر تھوڑی دیر بعد چیک کریں گے تو پھر یہ چپ جائے گا تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی اس کو کھولنے میں اس لیے بہتر ہے کہ اس کو ہم چیک کر لیں گے تو فلال یہ میں یہاں پہ ایک بار یہ ربٹ لگا لیتا ہوں تاکہ جو ہے یہ تھوڑا سا یہاں پہ جم جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو آن کر لیتے ہیں آن کر کے اس کو چیک کریں گے فرنڈز تو آن کرتے ہیں اس کا ڈسپلی وغیرے چیک کر لیتے ہیں تو یہ اوکے ہے تو اس کے بعد ہمارا کام اوکے ہو گیا تو سو امید کرتا ہوں یہ ویڈیوز آپ کو بہت پسند آجائے گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا فرسٹم چینل پر ہاتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیوز آپ کو کیسی لگی